بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے سورة اوزلناها وفرغناها وانزلنا فيها آیات بجنات لعلكم تذکرون یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو اززانیت وزانی فجلدو کل واحد منہما مئت جلدت ولا تأخذکم بہما رعفت فی دین اللہ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر والیشہد عذابہما طائفة من المؤمنین زانیا عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ينکحها الا زان او مشرک او مشرک و حرم ذلك على المؤمنین زانی نکاح نہ کرے مگر زانیا کے ساتھ یا مشرکا کے ساتھ اور زانیا کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں ان کو اسی کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد طائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور و رحیم ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے اور پانچویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لانت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غزب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیتگی میں ڈال دیتا اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِعِفْقِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَوِيمٌ جو لوگ یہ بہتان گھر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذابِ عظیم ہے لَوْ لَا اِسْ سَمِعْتُمُوهُ وَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْقٌ مُبِينٌ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سریح بہتان ہے لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِنْ لَمْ يَأْتُو بِالشُهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے اب کے وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَغْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَغْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَوِيمٌ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے اِذْ تَلَقْوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَجِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَوِيمٌ جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے موں سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی وَلَوْ لَا اِسْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَاذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا سبحان اللہ یہ تو ایک بہتان عظیم ہے اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو وَيُبَجِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فوش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفُ الرَّحِيمٌ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی موسیقی